عددہ ہو جاتی ہے اور پھر مدامت کرے اور اپنے کسی بھی مقصد کیلئے کیا سکتی ہے آیتِ قطب جنوبی جو آیتِ غوظ بھی کہلاتی ہے سورہ فتح کی آخری آیت ہے یہ اس دور میں بڑی کمار لگتی ہے اس کو پڑھنا اس ٹائم میں روزانہ 111 مرتبہ 92 مرتبہ یا 363 مرتبہ بارہ دن تک کرے یہ تینوں زکاتیں تینوں ہو جاتی ہیں اگر کرے گا تو یہ بھی اس میں ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سورہ یاسین سورہ یاسین کوئی اس تلطیب سے پڑھ نہیں ہے کہ پہلے دن ایک بار دوسرے دن دو بار تیسرے دن تین بار اسی تہاں بارویں دن بارہ بار پڑھے جائے گی ہے اور پھر وہ سب حدیعہ کر دیا جائے توڑے شیرنی کے ساتھ تو اس کا عامل ہو جاتا ہے پھر روزانہ ایک دفعہ اپنی مدامت میں رکھیں اس کو ایک ترکیب اس کی سورہ یاسین کی یہ ہے کہ مبین در مبین ہم اس کو پڑھیں اور روزانہ ایک دفعہ پڑھیں صبح فجر کے بعد اور ایک دفعہ مغرب کے بعد اور بارہ دن تک کریں تو اس کی بھی زکاتہ دادہ ہو جاتی ہے اور پھر ایک دفعہ روزانہ اس کو اپنے مدامت میں رکھیں تو ہر مشکل ہر پریشانی ہر چیز کے لیے ہر مقصد کے لیے بہت لا جواب ہمارے ہیں اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس بارہ ہزار مرتبہ بارہ دن میں پڑھ لے صرف ایک آیت لفت جاکم سے لے گے رو فرحیم گیارہ مرتبہ ایک ہزار مرتبہ روز پڑھ کے بارہ دن میں اس کی زکارتہ کر سکتا ہے اور پھر چاہے تو گیارہ مرتبہ چاہے تو ایک تذبیر چاہے ایک تہلیس بار مدامت میں رکھیں کم از کم گیارہ بار ضرور رکھیں بڑی کمال آئے تھی بڑی کمال آئے تھی اس کے پڑھنا والا کبھی بھی آپ کی زیارہ سے محروم نہیں رہتا حضرت ابو بگر شبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہونٹ چھونے تو بزرگوں نے کہا حضور ایسا ان کا کیا عمل ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے تو آپ آپ کا ماموز نماز کے بعد دس مرتبہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اچھا اس آیت کی یہ خوبی اور بھی بیان کرتے ہیں حضرت شاہ شجاب کرمانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ان کی عمر تین سو پچیس برس ہوئی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی برکت سے یہ میری عمر تو آپ کی موت کا واقعہ بڑا عجیب ہے آپ اس آیت کو پڑھتے تھے یہ تین سو پچیس برس گزر گئے ایک دن آپ کو رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ سے پوچھا کہ اے شجاب کیا تم ہم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا جب تب تم یہ آیت پڑھوے تمہاری لو کیسے نکلے گی اور اسی دین آپ نے ترک کری اور اسی دین آپ کو بسات ہو گیا تو بزرگر دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی عمر بڑے تو اس آیت کو ضرور پڑے اصل میں کلام میں یقین کی ضرورت ہوتی ہے اور خوبی کی بات یہ کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو دنیا کے ہر مقصد اور ہر بیماری کے لیے کافی اور شابی ہے اس آیت میں یہ بڑا کمال ہے اس کے علاوہ بعض بزرگر دین نے سلام خوالہ میرے رب رحیم کہ زقاعت بھی ان دنوں میں دینے کا فرمایا وہ کہتے ہیں کہ سوہ لاکھ مرتبہ اس ٹھائم میں پڑھ لو اور وہ حدیعہ کر دو ہمیشہ کے لیے حامل ہو جاؤ گی اور پھر ایک تذبیر کی مدامت رکوز کی دنیا کا کوئی کام تمہارا نہیں رکے گا اور وہ شخص جو اس کو پڑھے گا اس کو دین بھی حاصل ہوگا دنیا بھی حاصل ہوگی آخرت بھی حاصل ہوگی اور خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ شخص اس آیت کا پڑھنے والا نہ تو خدا نہ خاص نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوگا نہ کسی بڑے کرد میں مبتلا ہوگا نہ کسی بڑی آفد میں مبتلا ہوگا جو اس کا مضامت کرے گا سلام وآل رب ورحیم کو اور بعض بزرگوں نے اس دوران میں تحجد کی نماز